اسلام علیکم بریانی لیڈی کے کچن میں آپ لوگوں کو ویلکا آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ لازانی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی آسان طریقے سے ہم لازانیا بنائیں گے اس لازانیا کے جو بھی رولز ہیں وہ میرے اپنے بنائے میں ہیں تو آج لازانیا انشاءاللہ ہم بنائیں گے بریانی لیڈی کے سٹائل میں چلیں جی ہم سب سے پہلے انگریڈینٹس اک لیتے ہیں پہلے انگریڈینٹس میں جو ہے وہ ہے قیمہ ہے میں نے ون پونٹ چکن کا قیمہ دیا ہے اس کے بعد اوائل ہے اوائل جو ہے وہ فائف ٹیبل سپون ہے لازانیا کی یہ میں نے سٹرپس لی ہے یہ تقریباً نائن یوز ہوں گی اس پین میں چلے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مشرومز ہیں مشرومز جو ہے وہ میں نے دو کپ لیے ہیں اگر مشرومز نہیں ہے یا کھاتے نہیں ہیں تو نہ بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد پاسلے لیا ہے میں نے یہ فریش لیا ہے پاسلے اور اگر فریش پاسلے نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ خوشبو کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے ہمارے دیسی کھانوں میں ہم ہرہ دھنیا ڈالتے ہیں اس لیے یوز ہوتا ہے اور یہ ڈرائی فارم میں بھی ملتا ہے اب وہ بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں کھٹی لال مرچ جو ہے وہ میں نے ٹی سپون لی ہے اس کے بعد سالٹ ہے سالٹ جو ہے وہ ون ٹی سپون ہے اور اگر آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد شملا مرچ ہے وہ میں نے ریڈ اور گرین لی ہے اس میں آپ کو اسی بھی کلر کی لے سکتے ہیں یہ میں نے ہاف لی ہے ایک ایک ہاف ہاف یوز کری ہے ہاف گرین اور ہاف ریڈ تو یہ دونوں کو ملا کے ون کپ ہو جاتی ہے ایسی طرح میں نے پاسٹا ساوس لیا ہے آپ کوئی سا بھی لے لیں مارکٹ میں بہت زیادہ پاسٹا ساوس آویلیبل ہیں اور اس کی میں نے سکس ففٹی ایمل کی پوٹل لی ہے اس کے بعد چیز ہے دو طرح کہ میں نے چیز لیا ہے ایک موزریلا چیز ہے یہ میں نے شرائڈڈ فرم میں لیا ہے یہ ون کپ ہے اس کے بعد کوٹیج چیز ہے کوٹیج چیز جو ہے وہ تقریباً وہ بھی ون کپ ہے چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لازانیا کا انگریڈنٹ میں تو اس کا استعمال دل کھول کے کریں گے تو لازانیا بہت مدیدار بنے گا لازانیا کی اس ٹپس کو ریڈی کرنا ہے تو ہم ایک پین میں دس سے بارہ کپ پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں اور اس میں ٹھو ٹی سپون جو ہے ہم سال ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون جو ہے آئل ڈالیں گے تاکہ لازانیا جو ہے بہت دوسرے سے چپ کے نہیں جب تک پانی بوائل ہو رہا ہے تو چلیں ہم اپنی جو ہے وہ قیمے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آئل ایڈ کریں گے فائف ٹیبل سپون یہ ایک پونٹ قیمہ جو ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے آئل میں اور آپ لوگ دیکھیں کتنا معصوم لگ رہا ہے یہ قیمہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میٹ ہوتا ہے سارا سب میں چکن کا قیمہ سب سے زیادہ معصوم ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتا ہے دیکھیں کتنے معصومی سے گھوم رہا ہے جدر میں جمجہ جلارہی ہوں جا رہا ہے کوئی مجھ سے ذرا سی بھی آرگومنٹ نہیں ہے اس میں بالکل میری مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہے بہت ہی معصوم ہوتا ہے چکن کا قیمہ کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے کافی حد تک اور ہمارا پانی بھی بوائل ہو رہا ہے لازانیا کا پانی بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں لازانیا کی سٹرپس ڈالیں گے اور لازانیا کے باکس میں انسٹرکشن پر جو ٹائم لکھا ہے اس کو فالو کریں گے نارمالی اٹھل بھی ٹھیک ٹین تو ٹو ٹو مینٹس چلیں جی قیمہ نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے اور پانی بھی چھوڑ لیا ہے اب ہم اس میں سال ڈالیں گے اور ریڈ چلی ڈالیں گے اور میں نے ہیٹ جو ہے یعنی فلیم جو ہے وہ شروع سے میڈیم رکھا ہوا ہے اب ہاف تی سپون ہم کالی مرچ کا پاڈر ایڈ کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ سارے مسالوں کا ٹیسٹ غیمے میں چلا جائے اب کور کر دیں گے لو فلیم پر فائیو منٹس کے لیے چلیں جی لزانیے کی سپس جو ہے وہ بوائل ہو گئی ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو بہت اچھے طرح کپ تھنڈے تھنڈے پانی سے اسے واش کریں گے اور ہم اس جلنی میں اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ سارا پانی ڈرین آٹ ہو جائے یہ دیکھئے جی تقریباً فائیو منٹس ہو گئے ہیں اور قیمہ اس طرح سے اس پوزیشن پہ آ گیا اس نے اپنا سارا پانی ختم کر لیا ہے اور ہاں اس پوزیشن پہ اچھا اب ہم جو ہے اس کے اندر مشرومز اور شملا مرشتہ لیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور مشرومز کی وجہ سے ہم اس کو دوبارہ سے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کور کریں گے اور مشرومز کے ریڈی ہونی کی پہچان ہے کہ وہ اپنا تھوڑا سا سائز چھوٹا کر لیتا ہے چلیں جی تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب یہ دیکھئے قیمہ بالکل ریڈی ہے ہمیں بالکل ایسے ہی چاہیے اب ہم چلتے ہیں اور لیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں لزانیا کی پارسلے ایڈ کریں گے تقریباً 3, 2, 4 ٹی سپون اس کو اچھی طرح مکس کریں گے پھر ہم جو ہے وہ اسیمبلنگ سٹارٹ کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ میرا سب سے فیوریٹ کام ہے جیسے نہ شائی ٹکڑوں میں مجھے اسیمبل کرنے میں مزہ آیا تھا اسی طرح یہ مزہ مجھے آج لزانیا میں بھی آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم آئل سے گریس کریں گے اپنی بیکنگ ٹری کو پھر اس کے بعد ہم لزانیا کی ثریس ٹرپس رکھ دیں گے اس کے بعد ہم 3, 2, 4, 2, 5 ٹی بل سپون جو ہے پاسٹا سوس لگائیں گے اس کے بعد ہم نے جو قریما بنایا ہے ویڈی ٹی بلز اس کو جو ہے ہم پورے میں لزانیا کی لیئرز کے اوپر اس کے سٹرپس کے اوپر لگا دیں گے اس کی مرضی ہے اس کی کونٹیٹی آپ کو جتنی بھی چاہیے اس کے بعد جو ہے میں کوٹیچ چیز ڈالوں گی اور کوٹیچ چیز بھی جو ہے وہ تقریبا 4 to 5 ٹی بل سپون ڈال دیجے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک شاہی ٹکڑوں کی بریانی لیڈی کی ریسپی نہیں دیکھی ہے تو میں اس کا لنک اوپر شیئر کر رہی ہوں ضرور دیکھیں گا آپ لوگ اور اب جو ہے سیکنڈ لیئر میں سٹارٹ کریں وہ بلکل اسی طرح کریں گے جیسے ہم نے پہلی کری تھی بس اس میں ہمیں کوٹیچ چیز کے بعد جو ہے وہ موسریلہ ایز میں ڈالوں گی آل موسٹ ہاف کا اور چلے اب ہم تھوڑا سا میوزکز کے ساتھ کرتے ہیں کام چلے جی اب ہماری اسیمبلنگ ڈن ہو گئی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ پری ہیٹڈ اوون میں رکھ دیں گے 350 فور آل موسٹ 40 منٹس کے لیے تو ملتے ہیں 40 منٹس کے بعد چلے جی لزانیا ہمارا ریڈی ہے ہم نے اسے 40 منٹس کے بعد نکالا ہے آپ نے کیا کرنا ہے 40 منٹس کے بعد نکالنے کے بعد سب جب ریڈی ہو جائے لزانیا تو اس کو 10 منٹس کے لیے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے لیکن ہم کو کافی جلدی ہے ہمیں بہت بھوٹ لگ رہی ہے تو میں نے اتنا ٹائم نہیں دیا ہے کہ وہ سیٹ ہو جائے اور ہمیں آپ کو دکھانے کی بھی جلدی دی تو میں جو ہوں اس کو کھا رہی ہوں ٹیسٹ کر رہی ہوں لیکن آپ نے جو ہے اوون سے نکالنے کے بعد 10 منٹس کے لیے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے رکھنا ہے تو دیکھیں ریسپی ٹرائے کریں پسند آئے تو بتائیے اور بیانی لیڈی کے پیج کو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ